یہ کومن نوم میں بات نہ کرے ٹارگٹ مسلمان ہے مسلمان ہے بینہ چنتو پرنتو حالان کی جائے مسلمان ٹارگٹ کیا جا رہا ہے یوی جی کتنا سمجھتے ہیں گھر گھر سمجھنے کے لیے گھر والا ہونا ضروری ہے سمیدان کی کتاب ہاتھ میں رکھ کر کے لہرانہ سب سے آسان کام ہے نیا نیا بھول کر کے کہ مدبردیس ٹاپ کر رہا ہے بہت دن ٹاپ میں نہیں رہ گا آسان کامپوٹیشن ہے اور اتر پردیس کا تو اوریجنل وارٹر مارک کیونکہ مائک دیکھ رہا ہوں الگ الگ ہنگوستان کے دائیور سٹی دیکھ رہی ہے الگ الگ رنگ کے مائک ہیں الگ الگ ہر دن ہیں کل ملا کر کے نادیم صاحب آپ کی بات سے ہی شروع کروں گا سب سے پہلے ہم لوگ مینڈیٹ پر لہا لوٹ ہونا بند کرتے ہیں چوبیس کے چناؤ کے نتیجے آئے سب لوگ لہا لوٹ ہونے لگے کہ آپ دیکھئے پڑی بڑھ کر لیں اور ہم اکثر میں کہتا ہوں کہ جب نادیشو دیالہ میں تھا پٹنا میں تو مجھے کرامتی پتوہ میں دیکھتی تھی اس مینڈیٹ میں بھی وہی کیا لوگوں کو لگا بس آگے پہنچ گیا ہو گیا لیکن ہم سب کو یہ سوچنا ہوگا کہ اگر بلڈوڈوڈر کے پتی یہ آگرشن پیدا کرنے میں وہ سچا تو جو وجہ ساتھ کہہ رہے تھے یہ ہر ساتھ کہہ رہے تھے ہمارے اندر میں یا تو ہم مون سنکرتی کے ساتھ بلڈوڈوڈر کے پاچھ میں ہے یا بیروض میں مخر نہیں ہے تو وہ بھی ایک طرح کی سنکرتی ہی ہو جاتی ہے کی رات میں سوتے وقت بلڈوڈر پہ سوچا تھوڑا ایک دو ٹویٹ کر دیئے اور لگا کہ ہم نے اپنے کرتب دکی اتشری کر لی باشا جی نے کہا اور میں اس کئی منچ پر اس بات کو دوھرا چکا ہوں کہ کسی کو بران ہی لگنا چاہیے سمیدھان کی کتاب ہاتھ میں رکھ کر کے لہرانہ سب سے آسان کام ہے اس میں ایک کتاب چاہیے ایک ہاتھ چاہیے ایک لہرانہ نام کی کریا چاہیے لیکن اس کو جینا کیونکہ سمیدھان سے پڑھنا نہیں ہے سادھا پڑھنا نہیں ہے آپ کو اس کو یاد ہے ہرچ کے کتاب کا سکھ شکتہ ایک ہم نوٹ رانگ ٹیکنگ سائٹس ہو you have to take sides اور ہورٹ زن ایک پرکھات امریکی لکھا تھے انہوں نے کہا کہ you can't be neutral in a moving train تو یہ neutrality کا یا دیکھیں گے یا ماہول بڑا خراب ہے polarization ہو جائے گا سر پہ چناؤ آنے والے ہیں اس نے بڑا نقصان کیا ہے اس discourse میں اور اتنا نقصان کیا ہے کہ میں بیار کے لوگ سوا چناؤ کے دوران ایک چھتر میں گیا تو ایک بڑی بابا نوہا شکل دیکھیں اور اس کا چناؤ چین نے بلڈوجر دیکھا تمہیں نے پوچھا بھئی بھلا انہوں نے مانگ کے بلڈوجر لیا چناؤ چین اس وقت ہی کو پتا ہے اور وہ یوپی سے سٹھا علاقہ ہے اتنا ہی تو میں ہم کو دے رہا ہوں اگر گورکپور ہوتا تو بیار کیوں لے جاتا ہے جس دن گورکپور کو بیار لے جاؤں گا بیار الگ دیش ہو جاتا ہے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ایک جو ایک جو کنسنسس بیلڈنگ ہوئی ہے کیوں یہ مانپو بشو سرما میاں میاں بھول کر کے اور ہر دن صبح ہمارے یہاں نوہج ایزنسی جاتی ہیں پرتکریہ لینے کے لیے حالانکہ یہ ایک الگ مسئلہ ہے جو میں جانتا ہوں کبھی ماملہ گوہاتی اور لکھنوں میں بھی چھڑا ہو رہا ہے جس کے پیچھے گاندھی نگر لیکن ہمارے لیے وہ مشکل نہیں ہے ہمارے لیے جو وجہات سب کہہ رہے تھے ہم پرتی دن اپنی زمین کھو رہے ہیں کیا کریں چناؤ کی ایک ترکے ہی اگلا اگر چناؤ اسی نیرٹیب پہ لڑے جانے ہیں کہ ہمیں تھوڑا چک رہ جانا ہے چناؤ کا نتیجہ دیکھ لینا ہے تو پھر چناؤ کے بعد آپ کے پاس کیا ہوگا کٹاو بٹا چھٹا دش میں یہ آنے سے پہلے کہے تھے جو نے ذکر کیا میں سوچ رہا تھا دو تیم دنیا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ دنیا میں اور کون سے دیش ہیں جہاں اس طرح کی روایت ہے گلڈو جر چلا دینے کی تو ایک مہتر نام جو آیا صرف آج سے نہیں دسکوں سے وہ ہے اسرائیل اور اسرائیل کو میں دنکے کی چھوٹ پہ انلافول انٹیٹی مانتا ہوں اس کی پہچان ہی گھر بدائی ہے مطلب گھر کانونی ہے اپنے دیش کے بارے میں مجھے یہ اس بات کا مگالتہ تھا کہ ہم اسرائیل کی طرح اسرائیل کی طرح گھر کانونی انٹیٹی نہیں ہے اس کو گاندی نحروہ آزاد نے کرا ہے اس کو سمبیدان بابا سار بھیم راو امید کرنے دیا اس ملک میں اگر یہ ہو رہا ہے تو یہ صرف آج کی ڈیٹ پہ اور میں سمجھتا ہوں اس میں بھی پولیٹیکل پارٹیز کو بھی سیل سسائیٹی کو کہ یہ کامن نام میں بات نہ کرے ٹارگٹ مسلمان ہے مسلمان ہے بینہ چنتو پرنٹو حالان کی کی مسلمان ٹارگٹ کیا جارہا ہے ایکیوزڈ ہیں ایکیوزڈ مجھ سے زیادہ بدوان لوگ ہیں جس پریچھا کو پاس کر کے مطلب پاس کر کے بڑے عہدوں تک پہنچے اس میں میں فیل کرتے ہیں آئیٹس کا ہیتا مجھے بھی لگتا ہے کہ آئی پی سی کی کسی بھی دھارہ میں گلڈوزر کا پراب دھارہ میں کسی بھی دھارہ میں شاید یہ جو نئی والی آئی ہے سنہیتہ کند نیا ہے وغیرہ وغیرہ اس میں بھی نہیں سنسل کو ہی نہیں ملا تو اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے جس پرکار کی چیزیں ہو رہی ہیں جب آپ کسی ایکیوزڈ کہنے کے بلا پر گھر گراتے ہیں آپ کو گھر کی آفدھارنا سمجھنی ہوگی یوگی جی کتنا سمجھتے ہیں گھر گھر سمجھنے کے لیے گھر والا ہونا ضروری ہے گھر نہیں گھر والا یہاں وہ نہیں گھر والا وہ اب اس کا دوسرا عورت بھی ہوتا ہے مجھ کو اس میں تعلق نہیں ہے ہو یا نہ ہو گھر اور گھر رشتوں سے بنتا ہے چاری دیواری چھت نہیں ہوتی ہے اس میں میری بیٹی کی پینسل پینسل ہوگی اس کی کتابیں ہوں گی ہو سکتا میں نے ظلم کیا ہوگا میری بیٹی نے نہیں کیا میرے بیٹے نے نہیں کیا ہوگا جب آپ نے گھر گنایا تو چھت صرف میری نہیں کیا آپ نے اس کی چھت لے گی تو جب تک ہم اس بھی مرش کو آگے لے کے نہ جائیں ایک اور چیز آج کل میں نے کنٹمٹ پہ کرشنا ایئر کو پڑھ لیا ہے اس کے بعد سے مجھ کو ڈر نہیں لگتا ہے میرا ماننا ہے نا کہ جوڈی سیری صرف کلکٹہ نہیں ہے اس کو رول آف لاؤس ہے چیزوں کو تیہ کرنا ہوگا بیل ڈینائی بھی کرنی ہوگی آج یہ افسر نہیں ہے کہ میں خاند کے بارے میں خاند صرفیق ہے عمر خاند کے بارے میں باقی کے بارے میں لیکن یہ ایک سام ٹوٹل ہے مسلمان کا گھر گرنا مسلمان سرکوں پہ آئے دیش کے لیے وجہ صاحب ہی میں نے ایک آٹیکل لکھا ہے یہی اسی آدھار پر اور جو آخوار میرا آٹیکل لپک کے چھاپ لیتا وہ پیچھے دس دن سے رکھے ہوئے اس آٹیکل کو میں نے یہ کہا کہ اگر میں اپنے دیش سے محبت کرتا ہوں حفظوان کا ذکر کر کے کہا تو میں سرکار کا قطو آلوچک مجھے ہونا چاہیے اور اگر میں سرکار کی آلوچنا نہیں کرتا ہوں میں اپنے دیش سے محبت نہیں کرتا چہساکار کسی کی ہو یوپی اے ہو انڈی اے ہو اور فلانہ دمکاری کسی کی ہو تو میرا یہ کہنا ہے اور وہ اکھ بار یہ بسوط وائسنگو پرکرٹی کے آٹیکل کو بھی چھاپنے میں تھوڑا چاہ پانچ بار سوچ رہے ہیں تو اس سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ بیماری کتنی گہری ہو گئی ہے آخری ٹپنی کروں گا اس سے پہلے کہ میں بلڈوزہ کشمیر میں بھی چلا کافی چلا ہمارے نورٹ انڈیا میں کسی بھی کمیونٹی میں کسی بھی لوگ نے کشمیر کے لیے آواز نہیں اٹھے کشمیر کو اب کبھی یو کہتے ہیں کہ لینڈسکیپ مینڈسکیپ سے نہیں سمجھا گیا کشمیر اتر بھارت میں ووٹ لینے کا اپکرن بن کے رہا گیا کشمیر میں ووٹ نہیں چاہیے لیکن کشمیر کے نام پر اتر پردیش میں ووٹ چاہیے بیہار میں ووٹ چاہیے اور کس کس طرح کا بیمرش پیدا کیا گیا تھا اسی نفرت کا وہ ایکسٹینشن تھا تب لوگ نہیں سمجھ پائے اور میرا ماننا ہے ایک آخری چیز کرو گا ابھی کئی دوست بار بار کہہ رہے تھے کہ بانگلہ دیش میں ہندوز اور ادر مانورٹیز کیلئے جو ہو رہا ہے سچ مجھ چلیے میں تو وہاں بھی کہوں گا بہت تھوڑا ہو رہا ہے ہم سب کو جانا چاہیے آواز اٹھانی چاہیے لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ سن سائنٹالیس تک یہ تینوں دیش ایک تھے ہندوستان پاکستان بانگلہ دیش ایک دیش میں مانورٹیز کے ساتھ کیسا بیوہار ہوگا وہ تیہ ہوتا ہے کہ سرحق کے پار کیسا بیوہار ہوگا کیونکہ نفرت کو سرحق پار کرنے میں ویزا نہیں چاہیے پولٹیکل کلیرینس نہیں چاہیے ہمیں جو رکھ پڑھتی ہے پولٹیکل کلیرینس کی میں صرف اتنا کونگا شکریہ ای بی سی آئی نکیم صاحب میری طبیعت بہت ٹھیک نہیں تھی کل کسی فانکشن میں تھا تو آج کل گریٹنگز کا آگان پردان ہو نہ ہو وائرل کا آگان پردان بہت تیجی سے ہو جاتا ہے شکریہ آپ سو بھوکا زندہ باد ساتھیوں زندہ باد رہیں اور آواز اٹھا کریں شکریہ شکریہ